جاؤ اور آج تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں سب کو بولنا ہے آج تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں موڈی جی تم نے اس جنگ کو شروع کر دیا ہے تم نے اس جنگ کو شروع کر دیا ہے ختم ہم کریں گے شروع تم نے کیا ہے ختم ہم کریں گے تم نے جو لڑائی کا اعلان کیا ہے ہمیں تمہارا ید قبول ہے ہمیں تمہارا تمہاری طرف سے رائش کی ہوئی جنگ قبول ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس پرشاسن کی طاقت مجھے معلوم ہے ہماری بیبسی مجھے معلوم ہے ہماری کمزوری مجھے معلوم ہے ہماری ہین بھاوتا ہمیں معلوم ہے ہماری طاقت کیا ہے تم بہت بڑی طاقت میں ہو پولیس تمہارے ساتھ پرشاسن تمہارے ساتھ آرمی تمہارے ساتھ فوج تمہارے ساتھ یہاں تک کے سپریم کورڈ کے پریشر میں کام کرنے والے جج بھی تمہارے ساتھ سب کچھ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہے اس دیش کا پیار اس دیش کی محبت ہندوستان کا پیار ہندوستان کی محبت ہم برداشت کر گئے تین سو ستر حدی کچھ نہیں بولا ہم برداشت کر گئے ٹرپل طلاق تم نے پاس کرا لیا کیونکہ ہم اس دیش میں امن اور شانتی کو باہل رکھنا چاہتے تھے ہم برداشت کر گئے گی بابری مسجد کا فیصلہ پریشر میں تم نے اپنے پکش میں کرا لیا لیکن اب تم نے ہمیں بھارت کا ماننے سے انکار کر دیا ہے بھارت کا ناغرق قبول کرنے سے منع کر دیا ہے اس لئے اب آخری بات کہتا ہوں میں آپ سے موڈی جی اب ہم اٹھ گئے ہیں اب اس ید میں یا تو پوری طریقے سے ہم جیتیں گے یا پوری طریقے سے ہم ہاریں گے موڈی جی اب اعلان سن لو ہم اس بنگال کی دھرتی پر ایک اعلان کر کے جاتے ہیں اب اس جنگ کے اندر یا تو تمہاری جیت ہوگی یا ہماری جیت ہوگی اس جنگ میں ہم یا تو پوری طریقے سے جیسیں گے یا پوری طریقے سے ہاریں گے جیتے تو وطن مبارک ہارے تو کفن مبارک ہارے تو کفن مبارک کسی بھی صورت میں بھارت نہیں چھوڑیں گے رہیں گے اسی میں اسی مٹی میں اور یہی پر دفن ہو جانا گوارہ کر لیں گے ہماری بوڈی کو بھارت کی مٹی مل جائے یہی کافی ہے ہم دن بھر میں پانچ مرتبہ نماز پڑھ کر اس دیش کی دھرتی کو چونتے ہیں پانچ مرتبہ ہمیں اس دیش کے دھرتی کا گدار نہ کہا جائے اس سے تم سے زیادہ حق ہمارا ہے تم سے زیادہ حق دار ہم اس ملک میں رہنے کے ہیں یہی چند شبدوں کے بعد آپ سے رخصت ہوتے ہیں یہی آئے تو پیمان لے کر اڑھئے گا کہ جیتے تو وطن مبارک ہارے تو کفن مبارک جائے ہند جائے بھارت ہندوستان زندہ بات داکٹر امبیٹ کر کا سنبیدان زندہ بات بھارت زندہ بات سنبیدان زندہ بات امبیٹ کر زندہ بات ساری سیکولر پارٹیوں اور وپکشی دلوں کا موسٹ ویلکم سواگت جنہوں نے ہمارے اس میں حصہ لیا ہے اور اب سب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ساری وپکشی پارٹی گئے دن کے تنہا تھا میں انجومن میں گئے دن کے تنہا تھا میں انجومن میں اب یہاں میرے چاہنے والے اور بھی ہیں سلام علیکم